مرانی رحمت رمضان یہ وہ چیزیں جو کہ مجھے مجھے Mزیلی پر نمی بادیانسی کے بعد مجھے مجھے اatinے طریق پر جانے اور مجھے دلوشاری مسائل اگر آپ کو یہ عادت پڑھ گیا ہے یا اگر آپ کو یہ شروع سے پڑھا ہو گیا اور جوٹ تو وہلے تو آپ کیوں گولنا پڑا چھوٹ تو آپ پور ایسی حرکتہ نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے آپ کو بدیانتی کرنی پڑھے گھوکا دے کہ بھوکا دے کہ جوٹ ہے اس کے پیچھے جوٹ کہ جوٹ پھولے کہ میں نے ایک عادت لگا ہے اور مجھے اس کی لوگید تو جوٹ پھولے ہی گے سبکیہت پھولے دیکھا جس کو جوٹ پھولے ہی گے تو آپ نے کامaya پھولے گا ہے جوٹ پھولے کیوں تو جوٹ پھولے ہی گے سچ بولنا وہ یہی دکھا جو ہم نے پھولے لیکن جو کی طرف کی بیادئی بیادئی طرف کمیڈی شخص بنا چاہتے ہیں اپنے پھولے، اپنے بچوں کے ساتھ، فیاملے کے ساتھ اگر اپنے جوت کو اگر ایمیریٹ کر دیا تو بہت ساری چیزیں ہونگی سے ہوگی تو اس کا تعلق ویسے فارسرائی سے نہیں ہے لیکن یہ فلکتر کر دیتا ہے بہت ساری چیزوں کو لائف میں تو آپ جو کہہ رہے ہیں میرے پاہم ایسے نظر آتا ہے اس کی ایک بیسیک وجہ یہ ہے کہ مجھے شروع سے ہی میں جوت نہیں بولتا ہوں جو لوگ مجھے بشتر سے جانتے ہیں انہیں پتہ ہیں اور جو لوگ ساید بات ملے ہیں شاید بات بات اکھلے ہیں لیکن یہ کہ آپ لوگ نے اور سب لوگ نے جس طرح جتنے پیار سے ہمارا مزیق ہمارا کام دیکھا سنا ہے تو اس کا تو میں شکریہ ادھا کریں گی سکتا گوی نہیں وہ کام نظر آتے بلکہ میں چاہوں گی کہ وہ ٹریک سنیں جو آپ نے اس دفعہ رمضان المبارک میں بنایا ہے اور زوئی نے اس کو پڑھا ہے سب سے پہلے میں چاہوں گی یہ خاص دعا ہے جو سجاد علی صاحب نے میرے خیال میں پوری دنیا کے جو لوگ ہیں ان کے دلوں کی آقاسی کر دی ان الفاظ کی صورت میں میں چاہوں گی سب سے پہلے ہم وہ ٹریک اپنے تمام دکھنے والے موسیقی جائیں تو واپس بھی آئیں میری دنیا بھی جنت بنائیں سن لے میری دعا موسیقی سن لے میری دعایں سن لے میری دعایں سن لے میری دعایں موسیقی جی سجاد مجھے تو گلیر سی آگئی آنکھوں میں اور دل بھر گیا زوئی آپ نے اتنا پیارا کلام پڑھا ہے کیا پڑھتے وقت آپ کو تمام لوگوں کی تکلیف کا حساس تھا جو آپ کی آواز کے اندر محسوس ہو رہا ہے موں میں ایک بھر گیا تھوئے موسیقی 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 نیم بشریے موسیقی شکریہ آپ کو پتہ اسی طرح سے کہ یہ آپ کی فرمائشتی جو آپ نے پوری کیا آپ نے اتنا پیار سے جب آپ ہمارے گھر یہاں آئیں تو اس وقت اب بات ہے تو اس میں آپ نے اتنا پیار سے فرمائشتی کہ میری برندان پرانس پرشیم کے لیے آپ کو پناہنے تو نہیں ہمیں گے ہمیں گے اور اور سا سوچیں ج нужdalہ تو اینubradہ جے ۚۗ جو ہمی مشاہ گے اس کو مطبید نہیں ہوں ہمیں گے اور آپně بات ہیں اور اس کی ان چیز کہ یہ حالت ہے کہ دعا کے دروازے phi Janet یہ کاموس اس کی رئی Wing یعنہ level تو دعا تک سب کر سکتے ہیں اور دعا کے پورے ہونا بھی پوری دنیا بلکہ کائنات کے لئے اوپن ہے یہ ہم گیٹنگ دے سکتے کہ کس کی دعا قبول ہوگی کس کی نہیں تو دعا تو مانگنا سب کا حق ہے اور مالک اتنا بڑا ہے کہ وہ کس کی دعا قبول کر لے میں بلکہ کہنا چاہوں گی کہ دو ماہ پہلے بلکہ دو دھائی ماہ پہلے اس وقت یہ وائرس اتنی تیزی سے ایفیکٹ نہیں کر رہا تھا پوری دنیا کو صرف چائنا کی حد تک محدود تھا تو مجھے دبائی میں سجاد علی صاحب کے گھر جانے کے تفاق ہوا اور ان کی مہمان نوازی کا تو کیا ہی کہنا اور ان کی بیگم کے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانے تو ان کا ذائقہ آج تک مجھے محسوس ہو رہا ہے اور یہاں مجھے کہنے میں بہت خوشی محسوس ہوگی بلکہ میں آپ سب سے شیر بھی کرنا چاہوں گی تمام دیکھنے والوں سے کہ جتنی خوبصورت تربیت انہوں نے اپنے چاروں بچوں کی کی ہے ہر ماہ باپ کوشش کرتا ہے کہ میرے بچے آگے بڑھیں بہت اچھے انسان بنیں لیکن یقین کیجئے چاہت سب کی ہوتی ہے مگر عمل ہم اسے شاید بہت سارے لوگ نہیں کر پاتے ہم اپنے بچوں کو اسائشیں پر اہم کرتے ہیں مگر جو صحیح معنوں میں ہمیں اپنے بچوں کو تربیت دینی چاہیے صحیح غلط کی تمیز سکھانی چاہیے سچ جھوٹ کے بیچ میں فرق کا حساس دلانا چاہیے یہ ساری چیزیں میں یہ نہیں کہ سجاد صاحب میرے ساتھ آج میرے گیسٹ ہیں وہ سلیبرٹی لاؤنج میں مسئلے کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کیونکہ کسی کے اچھی بات دیکھو کسی کے خوبصورت بات دیکھو تو اس کی خوشبو کو باقی لوگوں تک پہنچاؤ یہ تمہاری ذمہ داری ہے ہاں کسی کی غلطی دیکھو کسی کی برائی دیکھو تو اس پر پردہ ڈال لو تو جب میں نے اتنی ساری اچھی باتیں ان کے گھر کے اندر دیکھیں ایک تو کلات اتنا کچھ ہونے کے باوجود اتنا نام ہونے کے باوجود کسی میں کوئی تکبر نہیں تھا فیملی کے کسی ایک میمبر میں بھی کوئی اٹیٹیوڈ نہیں تھا اور جتنے خلوص جتنے پیار سے انہوں نے میری دعوت کے احتمام کیا وہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اپنے ہی گھر کے اندر ہوں مجھے وہی پیار وہی خوشبو وہی خلوص گھر کے ایک ایک فرد کے چہرے پر نظر آ رہا تھا ان کے انداز میں نظر آ رہا تھا اور سب سے بڑھ کر دیکھیں دو بیٹے اور دو بیٹیاں اور یہ میرے خیال میں سجاد علی صاحب آپ سے بھی زیادہ میں آپ کی بیگم کو کریڈٹ دوں گی کہ جو اپنے گھر کو اتنی خوبصورتی سے لے کر چلی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو صحیح راستے پر جو ہے وہ لے کر چلی اور نہ ان کو بتایا کہ بیٹا کس طرح آگے بڑھنے کے لیے آپ کو اپنی محنت کرنی ہے اپنے والد سے سیکھنا ہے ان کے نام کا سہارا نہیں لینا تو یہی عکس جو ہے وہ زوہ کے اندر نظر آتا ہے اور آپ کے باقی بچوں کے اندر اور میرے جو سب سے زیادہ فیوریٹ ہے خوبی ان کے اندر بھی کہ بچے بے شک آپ کے ہیں آپ سے انہوں نے سیکھا لیکن آگے بڑھنے کے لیے وہ آپ کے نام کا سہارا نہیں لے رہے اور آج کے اس کلام میں زوہی نے جس طرح سے اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں آپ سے گفتگوں کا سرسلہ جاری رہے گا سجاد صاحب لیں گے اس پر چھوٹا سیکھ بریک برانے رحمت میں آپ سبی کو خوش آمدید ہمارے آج سلبرٹی لاؤنچ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں دبائے سے سجاد علی صاحب اور ان کی بیٹی زو علی جی سجاد صاحب بریک پر جانے سے پہلے میں آپ کی بڑی سچی اور کھری باتیں کر رہی تھی جو میرے ایک ایک سپیرینس ہوا آپ لوگوں کے ساتھ اور آپ کے گھر آ کر تو یہ آپ نے بچوں کو جو ایک تربیت دی ہے یہ کیا وجہ مطلب آپ نے جو جائدادیں نہیں بنائی آپ نے کوئی بہت زیادہ بینک بیلنس اپنے بچوں کے نام نہیں رکھے یہ مجھے سب آپ کے گھر میں آنے کے بعد پتا چلا تھا تو اس کی وجہ کیا ہے لیکن جو بات یہ کہ بچوں کے ساتھ ہم نے جو بھی سلوک رکھا ہے اس کی ریزن یہی ہے کہ ایک تو ان ساتھ کو عادت ہی ہے کہ سب سے پہلی بات جوٹ ہی نہیں بولنا اور کوئی ایسا کام ہی نہیں کرنا جس پہ سے جوٹ بولنا پڑے اور جو بات ہو آپ اس میں دسکس کر لیں ہمیں دسکس کر لیں ہمیں دسکس نہیں ہم سارے بھر میں دوست آپ نے دیکھا ہے دوستوں کی طرح سے دیکھتے ہیں اور جو رشتوں کے جو تخدیش اب اپنی جگہ ہے لیکن ہماری بیس سے دوستی ہے سب کی آپس میں باقی بچوں کو بہت زیادہ ظاہر ہے میری بائی پر بڑا ایک ہاتھ ہے اور وہ ضرور آپ نے اتنی تاریخ ان کی کرتی اور وہ خوش ہوئی تھی آپ لگ رہا ہے کہ اس کمرے میں اور کوئی نہیں لیکن وہ بھی ہیں لیکن افتاری کی تیاری کر رہی تھی اس لئے کامرے کے سامنے لیا پا رہی ہیں ہیں وہ دیکھ رہی ہیں میرا بہت پیار سے سلام ان کو اس نے کام کرتا ہے بہت زیادہ پیار سے سکتا ہے یہ بہت زیادہ جی آپ کے باقی دوستی جائزادہ کی در ہیں آپ کے باقی دوستی جائزادہ کی در ہیں آپ کے باقی دوستی جائزادہ کی در ہیں وہ 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 ابھی کچھ کچی کام سے نکلت ہے چونکہ یہاں پہ آپ کو بتر 24 آرٹس کا لگان تھا 3 جی منٹ ہم یہ کتے ہم میچھے بھی نہیں اتر سکے ایسے نہیں تھا کہ بیچ میں ٹائم خالی ہو جب آپ آجا سکتے ہیں 24 آورز کا تھا ابھی یہ دوپی دل سے کھولا ہے تو ایک دوکام ہے جو ہوجاتے ہیں بات یہ کہ بچے اپنا اپنا کام کریں گے بہت زیادہ چاہے دائیں اور اس کی بات کریں گے اب وہ خود ہی تذسیک ہے میرا ذاتی خیال ہیا کہ اگر کسی کو بجائے سے کہ آپ مچھل پکڑ کے کھلا دیں اس سے بہتر ہے کہ اس کو مچھل پکڑ کا سکھا ہے کیا آپ اس طرح سے کچھ ترگیت ہے کچھ ایسی ترگیت ہے کہ اپنا کام کچھ کسی کرنا ہے اور لائف میں آگے اپنے لیے اس طرح سے چیزیں دیکھنی ہیں اور سمجھنی ہیں اور جو بڑی بنیادی چیزیں جس پر بچپن میں لوگوں کا دھیانی نہیں ہوتا ہے اور جن سے پر بلکل نہیں سوچ لوگتے ہیں ہم نے انہوں پر زیادہ امفیسس کیا بچوں کو وہ بتاؤنی چاہیے انہوں نے بہت پہلے پتا ہے اچھا سجاد مجھے یہ بتائیے کہ ایک بہت اتمنان نظر آ رہا ہے آپ کے چہرے پر اور آپ کی بیٹی کے چہرے پر بھی جبکہ گزشتہ تین چار ہفتے سے ابھی آپ نے بتائیے کہ آپ اپنے گھر کے اندر بند ہیں آپ کے چہروں پر کوئی ڈپریشن نہیں ہے کوئی انگزائیٹی نظر نہیں آ رہی تو اس کی کیا وجہ ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے تو میں نے بتایا جیسے ہم آپ اس میں اور یہ کہ ہم کوئی نہ کوئی چیز کرتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتے ہیں جیسے کہ میرا آوڈیو کا سیٹ اپ ہے میرے ایڈیو کا سیٹ اپ ہے میرے لیٹس ویڈیو آیا تھا تو وہ ہم نے گھر میں شوٹ کیا ہوا ہے اس کا کیمرا بڑ سارا ہم نے خود کیا ہوا ہے زون نے موسکی کی کیمرا اس میں اوپرک کیا ہے ہم نے اس کو ایڈٹ کیا تو ہم ہمیں ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسا کام ہم گھر میں پوزیٹویٹی کوئی نہ کوئی کام اگلے دن کا کوئی گول ہم لوگ بنا کر رکھتے ہیں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم آج بیٹھیں کیا کریں یہ تو نیچے نہیں جا سکتے اور وہاں نہیں جا سکتے اور یہ نہیں ہو سکتا ہم لوگ کوئی نہ کوئی اپنی ایکٹیوٹیٹیز اور جو کریئیٹیو کاموں پہ ہو وہ تو میرا خیال زندگی میں کبھی بور نہیں ہو سکتے کیا بات ہے اچھا مجھے یہ بتائیں سجاد آپ کے جتنے بھی ہم نے ٹریکس دیکھے ہیں سب کے اندر ایک خاص میسج ہوتا ہے آپ کی پویٹری جو ہے وہ آپ خود ہی لکھتے ہیں اور کمپوز بھی آپ خود ہی کرتے ہیں اور گاتے بھی آپ خود ہی ہیں تو اتنی زیادہ ورسٹیلیٹی آپ کے کلام میں جو نظر آتی ہے اس کی کیا وجہ ہے کیا بہت زیادہ پڑتے ہیں کیا بہت گہرے انسان ہیں کیا ریزن ہے آپ گرائیٹی آپ نے دیکھا تھا میری لائبریٹی جو کہ تو آپ ہی کہہ رہے ہیں ایک تو میں پڑھتا بھی ہوں اور آج سے نہیں پڑھ رہا ہوں کیا میں پیدا ہونے سے تقریباً پچھے سال پہلے سے پڑھ رہا ہوں اور مجھے چکے انچینوں کا شوق ہے اور اور کروسٹی ہے ایک اجسس ہے زندگی میں طبیعت میں کہ یہ کیسے ہوتا ہے کب ہوا کیوں ہوا کیا ہوا تو یہ جو سوالات اور حیرانگی کی جو بنتہا ہوتی تو ہم اس کو اصل میں فقیر کی زبان میں عشق کہتے ہیں جب آپ تحیر کے کسی لیول پر جاتے ہیں تو چیزوں پر حیران ہونا اور کیسے ہو گیا یہ کیا ہے اس بیس پر آپ لائک بزارتے ہیں تو آپ بہت ساری چیزیں کھلنا شروع ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں نہیں آپ کو باتا جلتے ہیں اور میں لکھتا ہوں اور میں اس چیز کا زیادہ پرچار نہیں کرتا کہ میں لیرسیس ہوں لیکن میں لیرسیس ہوں میرے جتنے گانے پیشلے پیانتر چالے سال سے لوگ سن رہے ہیں اس میں سے نینانوی فیصد گانے لیکن میں اس بات کو بہت سے شایر اپنے آپ کو نہیں چانتا کہ لوگ کہیں کہ میں تو لکھتا ہی ہوں لیکن میں کہتا نہیں ہوں تو میرے اصل مقصد ہے گانے میں لوگوں کو اپنے دوست دن دکانے کو یہ ہے مرے لکھی نہیں مرے لکھی اگر موضوعات کی بھی کوئی ایک رہا ہے وہ موسیقی سجا صاحب مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کو دوسرے ممالک سے بھی بہت زیادہ آفرز آئیں خاص طور پر ہمارے ہمسایہ ملک سے جو کوئی بھی پاکستان کے اندر آرٹسٹ ہے وہ اپنے لئے فخر کی بات سمجھتا ہے کہ ہمیں ایک بڑی مارکٹ مل رہی ہے ہمیں بہت بڑا ایکسپوزر مل رہے پاکستان میں بھی بہت اوپر کی سطح پر کیش کرواتے ہیں آپ نے مجھے بھی پرسنلی معلوم ہے کہ آپ کو بہت بڑے بڑے اداروں نے وہاں سے اپروچ کیا ہمسایہ ملک سے مگر آپ نے کبھی ہامی نہیں بھری اس کی کیا وجہ تھی اس کے پرسے کوئی میری پولیسی نہیں تھی اس کی بہت سمپل سی وجہ تھی کہ مجھے جتنی کی اوپرز آئیں وہ کچھ ایسی تھی کہ میرا کام سب کو پتا ہے کہ میرا کام میں ہی کناتا ہوں میرے گالے اور میری پریزنٹیشن رہ مجھے پتا ہوتا ہے کیسے بچھرائز ہوگی اس تک کیا ہوگا یہ بول کیسے لکھے جائیں گے اس طرح کا پیچھے رینجمنٹ ہوگا کوئی چیز بھی میری مرضی کے مطابق عام گور پر نہیں ہوتی میرے مرضی کے مطابق ہوتی ہے میری مرضی کے خلاف نہیں ہوتی تو ایسا کوئی کام کرنا جس میں مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ میرے گانا دوبرا دیا ہے کہ یہ پچھرائز کیسے ہوگا اس کا کیا ہونے والا ہے کیا میں اپنی فیملی میں بیٹھ کے دیکھتی سپورا ہے یا نہیں اور کوئی کوئل اس کا پھٹ جائے گا مزک کیسے آ جائے گا کس طرح کے اس کی پچھرائزیشن ہو جائے گی کیا میننگ اس کامے کو مل جائیں گے کس کریکٹر پر پر پچھرائز ہو جائے گی اور چونکہ میرا کام میرا ہی ہوتا ہے آمد پر میرا ہی ہوتا ہے تو مجھے اپنے کام پر کنٹول رکھنے کی آدھتا ہے جو بلے ملے دینا ہے مجھے دیں جو کریٹٹ توڑا بہت ہے اللہ کی طرح سے ہے تو میں بعد میں خام خر سپائیاں پیش کرتا کہ جی وہ گانا میں نے یہ لکھتا ہے وہ ایسے آ گیا وہ یہ ہو گیا اور دوسری یہ کہ دوسرے ملکوں میں جب مجھے آئی جو آئی وہ ان لوگوں کو پتا ہے کہ یہ اپنا کام خود کرتے ہیں تو اس لئے اتنی آفر بھی مجھے نہیں آئی کہ جتنی بہت زیادہ بھی مجھے آفر آتی ہو لیکن سب کو پتا ہے کہ یہ اپنا کام کرتے ہیں تو اس لئے زرہ سا وہ پیچھ کے لاتے ہیں یہ مجھے معلوم ہے کہ وہاں پر جو آج کے سپر سٹارز ہیں گھائکی کے شعبے کے اندر وہ آپ کے ٹریکس جو ہیں گا گا کر ان کو پہچان ملی یہ بہت سارے لوگ شاید نہ جانتے ہوں مگر مجھے معلوم ہے اور یہ حقیقت بھی اور یہ سچ بھی ہے کہ آپ کے ٹریکس کی وجہ سے کتنے لوگوں کو وہاں پر ایک اپنی ایک انفرادیت منانے کا موقع ملا اور دنیا کے سامنے وہ گلوکار کی حیثیت سے اُبھر کر سامنے آئے اچھا یہ بتائیے کہ آپ تو خیر ایک درویش انسان ہے جو کبھی ان چیزوں کا نہ کریڈٹ لیتے ہیں نہ منشن کرتے ہیں شاید آپ کا کچھ کچھ مجھے لگتا ہے بلکہ کچھ نہیں کوئی خاص کنیکشن اس رب تعالی سے ہے کل میں نے ایک کہانی سنائی تھی جس میں ایک بادشاہ کہتا ہے کہ عوام کو جو بھی آئے اور میری جو چیز بھی ہو جس کو ہاتھ لگائے گا اس کی ہو جائے گی تو ایک شخص آ کر بادشاہ کو ہاتھ لگا لیتا ہے تو بادشاہ بھی اس کا ہو جاتا ہے اور بادشاہ کی تمام چیزیں بھی اس کی ہو جاتی ہیں آپ نے میرا خیال میں اپنی عقل کا استعمال کرتے ہو کچھ ایسا کام کیا ہے کہ جس نے یہ کائنات بنائی ہے آپ اس کی رضا کے لیے سب کام کریں تاکہ وہ بھی آپ کا ہو جائے اور اس کی بنائی ہوئی ساری چیزیں بھی آپ کے پاس آسانی سے آجائیں اچھا یہ بتائیں کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کو پیسے کی طلب نہ ہو آپ کے اندر یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملتی اس کی کیا خاص وجہ ہے آپ پیچھے نہیں بھاگتے جیسے لوگ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے لیے ایک دوسرے کو بلکہ ایک دوسرے کی گردن پر پاؤں رکھ کر ایک دوسرے کو نیچے دبا کر اپنا کچھ نہ کچھ مطلب حاصل کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارا فائدہ ہو جائے مگر آپ کو فائدہ ہو بھی رہا ہو آپ سب سے پہلے اپنا اتمنان دیکھتے ہیں اپنا سکون دیکھتے ہیں آپ پیسے کے دیوانے نہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں میرا خیال ہے کہ لوگ ساری زندگی پیسے کے پیشے بھاگتے ہیں اور وہ یہ بات نہیں سمجھ باتے کہ پیسے سے تیز کوئی بھی دوڑ سکتا اور سب کو پیسے کی سب کو ضرورت ہوتی کیونکہ ہم صبح سے ہوتے ہیں اور رات تک جتنے بھی کام کرتے ہیں وہ ان میں سے نینانوے پیسے سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اگر پیسہ نہیں ہو تو وہ نہیں ہوں گے لیکن میرا خیال ذاتی یہ ہے کہ انسان کو کسی ایسی چیز کو کابو کرنا چاہیے پیسہ جس کے پیچھے بھاگتا ہو تو اس حوالے سے میں نے سوچا کہ کیا چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ پیسے کے پیشے بھاگنا نہ پڑے کسی ایسی چیز کو کابو کرتے ہیں جس کے پیشے پیسے بھاگتا ہو تو وہ چیز میرا خیال ہے کہ ایسی چیز ہے ایسی چیز ہے کہ اگر انسان اپنے اندر اپنے لئے اپنے اوپر کام کرے اور اپنی ایسی پیلیو بنایا ہے تو پیسہ خود بخود آئے گا اس کے پیشے پیر بھاگنا نہ پڑتا ہے تو آج تک میں پچھلے 1978 سے جو میرا album پہلا آیا اس کے بعد سے آج تک میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ میں نے پرسیسٹنس رہ پرسیسٹنسی کے ساتھ اپنا کام کیا ہے اور میں نے اس کے لئے اور کوئی بات نہیں سوچی دوسری اور اللہ تعالی نے کرم کیا ہے آپ لوگوں کے پیار کی وجہ سے جو بھی ویلیو بنی تو اس وجہ سے اللہ تعالی پورا سسٹم میں چلا رہا ہے ہاں بہت سارے پیسے نہیں لیکن الحمدللہ پیار اور عزت اور رسپیکٹ جو لوگوں کی جو ہے میرا خیال ہے میں اس کے لئے کئی دفع بھی پیدا بھی ہو جاؤں تو میں وہ شکر شکرانہ ادا نہیں کر سکتا ہوں اور ہم نے لائی سکتا ہوں ہم نے اب لگائی ہے تو تو ہم نے اب لگائی ہے تو جس طرح سے پیچرائز کیا ہم نے ابھی بیٹ پر جواب ہو گئے تو اس میں بیجے سو ہے تو یہ بہت بہت اچھا پیچرائز بھی ہوا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ لوگوں کو بھی بہت پسند آیا انشاءاللہ ہمارا ارادہ تھا اس کو ٹرکی جا کے بلو موس کے اندر پیچرائز کرنے کا مگر جو حالات تبدیل ہوئے تو اس کے بعد ہمارے پاس صرف چند گھنٹے تھے جس کے اندر ہم نے اس کو پیچرائز کیا مگر بہت بہت شکریہ سجاد علی صاحب آپ کا آپ دونوں بلکہ آپ کی پوری فیملی سجاد صاحب ایک مثال ہے اور آپ کی باتیں اور آپ کی پرسنیلیٹی بہت سارے لوگوں کیلئے مشکلے رہا ہے خود آپ کو سلامت رکھے اور بہت عزتیں عطا کرے ہم لیں گے جی ایک چھوٹا سا بریک بریک سے واپس آئیں گے تو فرحان علی وارث ہمارے ساتھ ہوں گے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور شکاری نے اسے پکڑ لیا چڑیا نے جب خود کو یوں فسا ہوا پایا تو اس شکاری سے بڑی معصومیت سے مخاطب ہوئی اے انسان تم نے کئی ہرن بکرے اور مرخ کھائے ہوں گے ان کے مقابلے میں میری بھلا کیا حقیقت ہے یہ جو ذرا سا گوشت میرے جسم میں ہے اس سے تمہارا پیٹ کہاں بھرنے والا ہے لیکن اگر تم مجھے آزاد کر دو تو میں تمہیں کام میں آنے والی نصیحتیں کروں گی جن پر عمل کرنا تمہارے لئے بہت مفید ہوگا ان میں سے ایک نصیحت تو میں ابھی کروں گی جبکہ دوسری اس وقت کروں گی جب تم مجھے چھوڑ دو گے اور میں دیوار پر جا بیٹھوں گی اس کے بعد تیسری اور آخری نصیحت اس وقت کروں گی جب دیوار سے اڑ کر سامنے درخت کی شاخ پر جا بیٹھوں گی پہلے تو اس شخص کو چڑیا کی باتیں سن کر بہت ہسی آئیں پھر اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ نہ جانے چڑیا ایسی کون سی نصیحت کرنے والی ہے جن پر عمل کرنے سے میرا فائدہ ہوگا بالاخر اس نے چڑیا کی بات مانتے ہوئے اسے کہا تو مجھے پہلی نصیحت تو کرو اگر وہ میرے دل کو لگی تو میں تمہیں اگلی دو نصیحتوں کے لئے آزاد کر دوں گا چڑیا شکارے کی بات سن کر مسکراتے ہوئے بولی میری پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ جو بات کبھی نہیں ہو سکتی اس کا یقین مت کرنا شکاری کو چڑیا کی یہ نصیحت پسند آئی اور اس نے چڑیا کو چھوڑ دیا چڑیا پھر سے سامنے والی دیوار پر جا کر بیٹھ گئی اور وہیں سے بولی میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو بات ہو جائے اس کا غم نہ کرنا شکاری چڑیا کی دوسری نصیحت سن کر بھی بہت خوش ہوا اور بولا واری چڑیا تم نے بات تو پتے کی کی ہے چڑیا شکاری کو مسرور دیکھ کر کہنے لگی اے بھلے مانس تم نے مجھے چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی کیونکہ میرے پیٹ میں پاؤں بھر کا انتہائی نایاب پتھر ہے اگر تم مجھے زبا کرتے اور میرے پیٹ سے اس موٹی کو نکال لیتے تو اس کو فروخت کرنے سے تمہیں اس قدر دولت حاصل ہوتی جو تمہاری آنے والی نسلوں کے لیے کافی ہوتی اور تمہارا شمار رئیسوں میں ہوتا اس شخص نے جو یہ بات سنی تو لگا افسوس کرنے کہ ہائے میں نے اس چڑیا کو چھوڑ کر اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی اگر اسے نہ چھوڑتا تو میری نسلوں کی زندگی سمر جاتی چڑیا نے جو اس شخص کو اس طرح مغموم سوچ میں ڈوبا دیکھا تو اڑ کر درخت کی شاق پر جا بیٹھی اور بولی اے بھلے مانس ابھی میں نے تمہیں پہلی نصیحت کی تھی جسے تم بھول گئے کہ جو بات نہ ہو سکے اس پر ہر کس یقین نہ کرنا لیکن تم نے میری اس نصیحت کو بھلا کر اس بات کا اعتبار کر لیا کہ میں چھٹانک بھر وزن رکھنے والی چڑیا اپنے پیٹ میں پاؤ بھر وزن کا موٹی رکھتی ہوں کیا یہ ممکن ہے؟ پھر میں نے تمہیں دوسری نصیحت یہ کی تھی کہ جو بات ہو جائے اس کا غم نہ کرنا مگر تم نے دوسری نصیحت کا بھی کوئی اثر نہ لیا اور غم و افسوس میں مطلع ہو گئے خام خام مجھے جانے دیا جاؤ میاں تمہیں کوئی بھی نصیحت کرنا بلکل بیکار ہے تم نے میری پہلی ہی دو نصیحتوں پر کب عمل کیا جو تیسری پر کرو گے تم نصیحت کے قابل ہی نہیں یہ کہتے ہوئے چڑیا پھر سے اڑ کر ہوا میں پرواز کر گئی اور وہ شخص وہیں کھڑا چڑیا کی بات پر غور اور اپنی اقل پر ماتم کرنے لگا وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں کوئی نصیحت کرنے والا ہو ہم اکثر خود کو اقلے کل سمجھتے ہوئے اپنے مخلص ساتھیوں اور بزرگوں کی نصیحتوں پر کان نہیں دھرتے اور اس میں میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے یہ نصیحتیں صرف کہنے کی باتیں نہیں ہوتی کہ کسی نے کہہ دیا ہم نے سن لیا بلکہ دانائی اور دوسروں کے تجربات سے حاصل ہونے والے وہ انمول موتی ہوتے ہیں جو یقینا ہمارے لئے مشلرہ ثابت ہو سکتے ہیں بشرتے کہ ہم ان نصیحتوں پر عمل بھی کریں نصیحت پر عمل میں زندگی کا راست پنہا ہے یہ جو نہ کر سکے تو جان لو وہ شخص تنہا ہے اسلام علیکم شفیق بھائی اللہ علیکم اسلام آپ خیری سے ہیں جی پہلے آپ کا کلام پھر آپ سے گفت کریں چلیں بہت شکریہ انشاءاللہ پرشش کروں گا کہ اچھے سکھنا سکھوں اور جو آپ کی فرمائی سے پیش کرتا ہوں اگر تم نہ سنوگے تو میری کون سنے گا یا رسول اللہ اگر تم نہ سنوگے تو میری کون سنے گا اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا یا شاہِ اومم ایک نظرِ کرم یا شاہِ اومم ایک نظرِ کرم میری لاج تمہارے ہاتھ سرکار میری نئیاں لگا دو اپنے کرم سے پا کرم یا شاہِ اومم ایک نظرِ کرم یا شاہِ اومم ایک نظرِ کرم میری لاج تمہارے ہاتھ سرکار میری نئیاں لگا دو اپنے کرم سے پا کرم یا سیدی المونی سے انسان ٹوٹی ہوئی آسوں میں دکھ سے بھرا دل ہے میرا ٹوٹی ہوئی آسوں میں دکھ سے بھرا دل ہے میرا صلی اللہ سید المقبرین صلی اللہ سید المحسنین نظرِ کرم بہرِ خدا کوئی نہیں تیرے سوا صلی اللہ سید المحسنین ہو دور میرے سبرن جو علم ہو دور میرے سبرن جو علم پھر آؤ مدینے میں ایک بار میری نئیاں لگا دو اپنے کرم سے پا باغ عرم شہر تیرا جس کی ہوا مشک خوتن صلی اللہ سید المقبرین صلی اللہ سید المحسنین نام تیرا صلی اللہ روح بیان جان سخل صلی اللہ سید المحسنین ہو دور میرے سبرن جو علم ہو دور میرے سبرن جو علم پھر آؤ مدینے میں ایک بار میری نئیاں لگا دو اپنے کرم سے پا یا شاہِ امم ایک نظرِ کرم میری لاج تمہارے ہاتھ سرکار میری نئیاں لگا دو اپنے کرم سے پا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ باران رحمت رمضان باران رحمت رمضان باران رحمت رمضان